بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم کو شمدید کہتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا فیصلہ کے آیا کہ اس کے ساتھ ہی ایک بھنچال برپا ہو گیا پورے ملک کا سیاسی منظر نامہ اچانک جو پہلے ہی بہت گرم تھا اس میں مزید شدت آگئی بہت سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہر طبقہ فکر کی طرف سے عام سیول سسائیٹی کی جانب سے وقلا کی جانب سے اسی طرح سیاستدانوں کی طرف سے ہر طرف سے اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا کسی نے اس فیصلے کو سرہا تو کسی نے اس فیصلے میں بہت سے نقص نکالے اور بہت سے کمی نکالی بہت سے ایسی پیلوں کو نشاندہی کی جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں سپریم کورڈ نے سماعت کی پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے دونوں جماعتوں کو جو اس وقت آپ ملک اندر مدد مقابل ہیں اور ایک ناقابل برداشت صورتحال پیدا ہو چکی ان دونوں کو واضح طور پر یہ موقع دیا اور چیف جسٹر صاحب پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے اپنے ریمارکس میں بقیدہ اس چیز کو منشن کیا کہ جائیں بیٹھیں آپس میں بات کریں اور کوئی حال نکالیں اگر نہ نکالا تو پھر عدالت اپنا حکم دے گی بہرحال وہ مذاکرات تو بہت دور کی بات دونوں جماعتیں ان کے رینما ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شے کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ساتھ ہی عمران خان صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ میں اگر مذاکرات کرتا بھی ہوں تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ جن کو میں چور کہتا ہوں ان کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا دوسری طرف سے بھی خاجہ آصف اور دوسرے لوگوں نے کچھ ایسا ہی خدشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا پرائم منسٹر نے بقیدہ امی اسمبلی کے اندر اس فلور پہ اظہار خیال کرتے ہوئے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مران خان پہلے معافی مانگیں اپنے کیے پر اور اس کے بعد آگے کی بات چلے گی لہذا دونوں پارٹیاں کوئی بھی حل نکالنے میں انہا کام رہی بات آگے انہا بڑھ سکی تہم سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا تھا وہ کیس چلا اور وہاں بھی دلچسل صورتیال پیدا ہوئی کہ پہلے نون رکنی بینچ بنا دو ججز نے کیس ہیرنگ کرنے سے انکار کر دیا پھر مزید بینچ ٹوٹا اور وہ بینچ ٹوٹنا جو تھا وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر بقاعدہ ایک میمز کا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا حتیٰ کہ وہ بینچ کم ہوتا ہوتا صرف تین ججز پر مشتمر رہ گیا عدلیہ کی تقسیم کے حوالے سے باتیں سامنے آنے لگیں کہ اب صورتیال جو ہے وہ عدلیہ کی کنٹرول سے باہر جاتی دکھائی دے رہی تاہم چیف جسٹس صاحب ڈٹے رہے دو ججز نے ان کا ساتھ دیا کیس سنا گیا اس کے اندر بھی کافی باتیں کی گئیں چیف جسٹس کریم آکس دوسرے ججز کریم آکس نے ٹیلیوینز کی اور اخبارات کی سیسرکیاں بنی اور بہت جلد اس کے فیصلے تک عدالت پہنچی فیصلہ آیا تو پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا انتہائی شدید رد عمل سامنے آیا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے بیان جاری کیا کہ یہ کب بھی بھی قابل قبول نہیں ان تین ججز کے خلاف جوڈیشل کانفرنس کے اندر بقیدہ ریفرنس دائر کرنے چاہیے اسی طرح انہوں نے اس فیصلے کو مزید سخت الفاظ کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہے انہوں نے بھی اپنی کیبنٹ کے جلاس کے اندر جب یہ ساری صورتیاں رکھی تو کیبنٹ نے اس کو رد کر دیا اور واضح کیا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی کا پہلا واقعہ ہے کہ کیبنٹ نے اس طرح سے مشترکہ طور پر فیصلے کو اور وہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت آخر لاسٹ اپ اس کے فیصلے کو رد کیا بلکہ ان تین ججز کے خلاف جہاں وہ کاروائی کا اندیا بھی دیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمیں ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اپوزیشن سپرین کورڈ کے فیصلے کے پیچھے کھڑی عمران خان کی صورت کے اندر پی ٹی آئی کی صورت کے اندر دوسری طرف حکومت اس کے سم مخالف ہے اور ان کی آواز کچھ اور تھی وہ فل بینچ بنانے کا ایک مطالبہ کر رہے تھے ان کے وقلہ نے ان کے ٹرینماؤں نے واضح طور پر کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ اپلیکیشن دائر کرتے ہیں کہ فول کورٹ بیٹھے اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم میں قبول ہوگا لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ بات سننے سے انکار کر دیا پہلے ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ فول کورٹ جو تھا وہ نہیں بنے گا لہذا ان کے فیصلے کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئیں فیصلہ بھی آگیا حالانکہ کمپریہنسو فیصلہ ہے پنجاب میں الیکشن کا حکم دیا خیبر پختونخواہ کا معاملہ جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ڈال دیا لیکن معاملہ حال ہونے کی بجائے اب تصادم کی جانب بڑھ چلا اب صورتحال ساری کی ساری اُلٹ ہو چکی کہ ہر طرف سے شدید رد عمل آیا بلاول بھٹو نے سخت لفاظ استعمال کیے اور ابھی یہ معاملہ رکا نہیں ہے یہ معاملہ اس سے آگے بھی بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا تو سادم کی صورتحال کا کس کو فائدہ ہوگا وہ بھی ہم جانتے ہیں اس کا بھی ہمیں بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف لے کر جائے گی پاکستان کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے عالم میڈیا جو خبریں دے رہا ہے جو تذیعے دے رہا ہے وہ بہت مختلف ہیں کیونکہ وہ انتہائی نیوٹرل ہو کر بات کرتے ہیں اس لیے ان کی باتیں کسی اور سمتی جا رہی ہیں بہرحال اب یہ صورتحال تصادم تو واضح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے واضح کا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی طرف سے واضح اشارہ دیا گیا کہ اگر ادارے حکومت آپ سے تعاون نہیں کرتی تو پھر عدالت کے پاس واپس آئیں تو عدالت پھر اس کے اوپر کچھ جامعہ حکم جو ہے وہ دے گی اس کے اوپر بہت سے کریٹکس کا یہ ماننا ہے وکلا کا یہ ماننا ہے قانونی مہارین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہم تیسرے وزیر آزم کو بھی گھر بھی دیں گے کہ وہ بھی عدلیہ سے ہی گھر پہنچے گا تو ماضی میں ہم دیکھ چکے افتغار چودری صاحب کی دالت کے اندر ایک حکم نہ ماننے پر یوسف عزا گلانی کو فارق کر دیا گیا انہیں واپس بھیجا گیا بہرحال اب یہ تصادم مریم نواز کا جو ریاکشن آیا وہ اس کے لئے بھی تیار ہے کہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ انہوں نے کہا ڈسکوالفکیشن نہیں ہونی ہماری اگر ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ڈیویلپ ہو چکی یا ہو رہی ہے یہ خاصی خطرناک ہے اور یہی دورست نتائج مرتب کرے گی یہ ہر ایک کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا متحال تک نہیں پہنچنا چاہئے تھا لیکن اس کا پہلو بہت سارے ہیں جن کے اوپر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر عدالت کے ذریعے موجودہ حکومت گھر جاتی ہے پرائیم نیسٹر صاحب گھر جاتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ حکومت نکام رہی ہے اب تک کچھ نہیں کر سکی اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ جناب ساکھ بری طرح متاثر ہوئی مسلم لیگ نون خاص طور پر لوگوں کے غضب کا نشانہ بننے کے لیے بھیل کو تیار ہے لوگ بنا بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھنچال آیا ہوا تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی جب وہ نکام ہوئی تو اب اگر عدالت کے ذریعے انہیں کچھ ایسی فیصلہ ملتا ہے تو اس کا مطلب وہ عوام کو پھر ایک معصومیت اپنی اپنی مظلومیت جو ہے اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم تو عدالت کے شکار ہوئے لہٰذا سب کچھ جب وہ عدلیہ کے گلے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اب تک سٹانس اپنا رہے ہیں جو اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں سٹانس اپنا رہے ہیں دونوں کو اپنا اپنا فائدہ چاہیے جب جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ تصریم کرتا ہے جس کے حق میں نہیں آتا ہے وہ کھلنا مکھولا میڈیا کے اوپر عدلیہ کو نشانہ بناتا ہے تو اس ساری ڈیویلپنگ صورتحال کے اندر اس ساری کنڈیشنز کے اندر اس سارے پیلوں کو دیکھتے ہوئے یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر انتہائی نازک صورتحال کا سامنا کر رہا اور شاید ہمیں تیار رہنا چاہیے میرے عزیز ہم وطنوں کا پیغام سننے کے لیے کسی بھی وقت یہ کانوں میں پڑ سکتا ہے تو اس لیے یہ انتہائی اہم ہو گیا ہے کہ اب بھی وقت ہے جماعتیں آپس میں شہولہ بیانی کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ یہ اس کا کوئی حل نکال لیں